ہوئی منگل بار کو مہاراشتر میں احمد نگر کے شنی شنگناپور مندر میں بھی پوجہ کی پرمپرہ کو لے کر سنگرام ہوا یہاں شنی دیو کا تیل سے ابھی شیک کرنے پہنچی بھوماتا برگیٹ کی ایک ہزار مہیلاؤں کو پولیس نے شہر میں گھسنے سے پہلے ہی روک لیا مہیلاؤں نے زبردستی کی تو پولیس نے تین سو سے زیادہ مہیلاؤں کو خیاسف میں لے کر بعد میں انہیں رہا کر دیا ہنگاما پردشن اور زبردست دھکا مکی یہ تصویریں مہاراشتر کے احمد نگر کی ہیں جہاں شنی مندر میں پرویش کرنے کے لیے بھوماتا برگیٹ اور پولیس میں جم کر ہاتھا پائی ہوئی شنی شکناپور میں شنی مندر کے چبوترے پر پوجا کرنے جا رہی بھوماتا برگیٹ کی کارکرتاؤں کو پولیس نے شہر سے ستر کلومیٹر پہلے ہی روک دیا اور تین سو سے زیادہ مہیلاؤں کو حیراست پہ لے لیا ایک طرف بھوماتا برگیٹ کی چار سو مہیلاؤں کارکرتاؤں شنی دھام میں شنی دیو کا تیل سے عبشق کرنے کا ارادہ لے کر چار سو سال پرانی پرمپرہ کو توڑنے نکلی تھی تو دوسری طرف انہیں کسی بھی صورت میں شنی مندر تک پہنچنے سے روکنے کے لیے پولیس نے خاص تیاری کی تھی ٹکراہ ہونا تھا سو ہوا سڑک پر ہی زبردست ڈراما اور ایکشن دکھا بھوماتا برگیٹ کی کارکرتاؤں نے پولیس کے خلاف پردرشن کیے نارے لگائے اور زمین پر لیٹ گئی دراصل اس بیوات کے شروعات پچھلے سال نومبر مہینے میں تب ہوئی جب ایک مہلا نے پرمپرہ توڑتے ہوئے شنی چبوترے پر دھیل چڑھایا اس کے بعد مندر ٹرشٹ نے کاروائی کرتے ہوئے نہ کیول سات سرکشا گارڈوں کو ننمبیت کر دیا بلکہ مندر کا شدی کرن بھی کیا تب ہی مہلا سنگٹنوں نے بھید بھاو کو ختم کرنے کی زدھان لی میں نے ہاں جڑکی کا ہمیں کارن بتائیے ہم درشن کیوں نہیں لے سکتے ہم چلے جائیں گے میرا وادہ ہم چلے جائیں گے ہمیں اوچھی کارن بتائیے کہ ہم درشن کیوں نہیں لے سکتے حالانکہ ایک طرف جہاں بھوماتا بریگٹ کی مہلائیں چار سو سال پرانی پرمپرہ کو توڑنے پر آمادہ ہیں وہی دوسری طرف ستھانی مہلائیں ہیں جو کسی بھی قیمت پر پرمپرہ کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں چار سو سالوں سے جو کہ پرمپرہ چالو ہے کہ بھگوان کی شردہ کا بھاگ ہے اور اگر جو کوئی بھی آکے یہاں شردہ توڑنے لگے تو ہم اس کا ویرو دھی کریں گے پرمپرہ اور آستھا کے اس ٹکراؤ کی وجہ سے شنی شگناپور میں تناؤ ہے حالات پر کابو کرنے کے لیے شنی چبوترے کے پاس پرشاسن نے بیرکیٹنگ کر دی ہے تاکہ کوئی مہرہ چبوترے تک نہ پہنچ سکے احمد نگر کے شگناپور سے عجی کاملے کے ساتھ منوج گاڑے کر انڈیا ٹی وی